سلام علیکم روز امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے بارت سے ایک دم ٹک ٹاک ہوں گے سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنا آسٹریلین کا سیٹ اپ اس میں تھوڑی چینچنگ کرنی آئی بھی مجھے تو اس میں آپ دیکھ رہوں گے آپ کو وہ ایکزیبیسن سائز کی فیمیل نظر آ رہی ہوگی دراصل وہ آئی ہے کہ اس کی دیت ہو گئی ہے اس کو ہو گئی تو موچن جو کور نہیں ہو پا رہے تھے کافی میڈیسن وغیرہ کری تو بچ نہیں سکی وہ اگر وہ بچ جا دی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا اس کے ویڈیو تو ایسا تو ہونی سکا تو بہرحال اس میں جو ہے اس والے پیر نے جو یلو فی میل ہے گرین کلر کا میل اس نے جو ہے دیکھ سکتے ہیں میل اندر گیا ہوئے آنڈیا میں ایک بچہ ہے نکال آوائے انہوں نے اور ان کا ایک بچہ پہلے کا جو ہے وہ گرین کلر میں اور ایک ریڈائی کا میل تو یہ دو برڈز ہیں جنہیں میں آج لے کے سیل کروں گا تو اس کی جگہ پہ جو ایک نائے پہ لے کے آنگا وہ آب ہاں پہ مٹھاؤں گا وہ کون سا پیر آئے گا اس جگہ میں وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے پیر لے گیا تو میں نے پیر لیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا وائٹ اور پیوزی کلر کا ایک کر لیا بہت اچھا سائز میں پیر ملا دیکھ سکتے ہیں میل کتنا ایکٹیف ہے ہاں لیا کی طرف جانئے کر رہا یہ ماتھی بیٹھی ہے سامنے یہ پیر لیا ہوں میں اس کی طرح پہ ایکچینج کر رہا قریب سے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں پیمیل جو ہے انڈر سائز کی تھوڑی سی کروس ہوئی گیا سائز میں بہت اچھی ہے ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے کہ سائے اپنا بریڈ کری لیا پہلے کسی اٹھنا اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے اب میرے پاس کیا بریڈنگ ہاتی ہے کیا روزش ساتھ ہے ایک سب دیکھیں گے اس میں بھی مزیر ہانڈیا میں کم کرنے والا ہوں اب اس سے اندر چار ہانڈیا لگی میں جیسے میں نے اب گھل جاتایا تھا ایک دو تین چار اور اس میں دو آنڈیا میں نکازوں گا اور ہو سکے گا تو میں اس میں پارٹیشن لگا کے دونوں پیر کی سپیٹ بیڈنگ کرواؤں گا تاکہ کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی پرابلمس نہ ہو فائٹنگ وغیرہ کے کوئی ایسیوز نہ ہو تو یہ تھوڑا ہے اور اس والے میں دیکھتے ہیں ایک بچہ جو اس کے دن ہا اس کا کیا ریزلٹ ہے وہ بھی چیک کرتا ہے ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ اس کے پارٹ نوچے میں پارٹ نوچنے کی تو یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہے یہ پیر جو ہے مجھے لگ رہا ہے یہ اس کے پارٹ نوچر ہے یہ بات بھی ہو سکتی ہے اور ایک اور بات ہو سکتے ہیں مٹکی میں دیکھنا پڑے گا کہیں کچھ کہ یہ مکوڑے جیسے ہو جاتے ہیں ان کی وجوات سے بھی ہو جاتا ہے یہ بھی پر وغیرہ خاتے رہتے ہیں لیکن یہ مجھے فلڈ آؤٹ ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں مٹکی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس کی بہت بری طریقے سے پارنوچے گیا یہ ہوتا ہے گھنڈاپن اور اس میں بعض اوقات توٹوں کے بچے جائے کنڈم بھی کہلائے جاتے ہیں تو یہ کا مٹکی چیک کرنوں پہلے پیورٹ دیکھ سکتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ مٹکی مجھے صاف لگ رہی ہے مٹکی کا ایشو نہیں لگ رہا یہ اس کی پیر کا ایشو لگ رہا ہے تو اس کے بھی ڈسکس کر لیکن پیورٹ دیکھ سکتے ہیں پیورٹ پہر اپنے بچے کے پر کیوں کھا رہا ہے پیورٹ پہر اپنے بچے کے پر اس لیے کھا رہا ہو اور اس لیے دھوتے ہیں جوابت ہوتی ہیں کہ میں نے جو ہے اپنے ڈال میں کلچم کی کھوڑی کمیل کریا ہے کلچم میں اپاس اوی کلا لہنی ڈال میں یا کیا اس کی علاوہ ڈال رہا ہے ایک سکتے ہیں اوڑتا بھی ہے کلچم بھی ہے کلچم بھی ہے کلچم بھی ہے کلچم اور نمک نہ ہونے کی وجہ سے دوہ تو میں کلچم کم بڑھتا ہے تو وہ اپنے بچے بھی پرخانے لگ جاتا ہے یہ بہت بڑا ایسو ہوتا ہے اور کوشش کریں گے کلچم بھی لگائیں اور ساتھ ایسا جو میں نے آپ سے پہلے بھی کلچم بھی لگائیں بھی ہے لگائیں کونیوں اکے اگہ کونیوں کونیوں بھنے کونیوں دیکھیں کلچم دو چیزیں کروں گا جلگت آپ تو ہو سکتا اس پر کور ہو جائے اور بچے پر ایک سکتن کریں گے وہ اگر آپ بہتر ہو جائے تو پھر وہ بھی میں آپ سے ساتھ شیئر کروں گا انشاء اللہ جب آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ویڈیو تھوڑی بڑی اس لئے بن جائے کہ اس میں تو ہمیں بچے کا گنجہ بننا در آگیا تو اس کی دو تین باتیں مجھے تو ایک کنفرم ایڈیا اور ایک پیر ہی پرکھا رہا ہے اس پیر میں پہلے بھی دو بچے نگا رہے تھے اس میں سے ایک بڑا ہو جاتا ہے جو میں نے سیل آؤٹ کر دیا اس مرتبہ بھی اس نے دو بچے ہو نگا لیتا ہے اس میں سے ایک کی دیت ہوئے تو ایک پہلی ہے تو یہ اسی کار ہیں اس پیر کے تو اس سے اچھی بریٹ کیسے لینی ہے وہ بھی ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ نئے سیوڈیو میں پھر ملتے ہیں نئے سیوڈیو میں پھر اور نئے کسی تلیمت آفیس کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ